کہ جو پیٹیشن ہے وہ لگوائی جائے اور اس کی سنائی ہو تاکہ جو الیکشنز کی تاریخ ہے وہ فائنل ہو اور سکریم کورٹ کی سپر ویژن کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک پاپلر لیڈر آئے گا وہ ہی ایک سرجکل آپریشن کے ذریعے اکانومی کو ٹھیک کر سکے گا اور ضروری ہے کہ اس پاپلر لیڈر کے پیچھے ساری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑی ہو یہی قوم کا ایک ڈیمانڈ ہے اور یہی تقاضہ ہے اس وقت کی نازک صورت حال کا یہ الیکشن رو ایک پاپلر لیڈر آئے جسے اس کو ایکٹ کرنا ہے اور الیکشن کے بعد یہ انسٹیٹیوشنز ساتھ کھڑی الیکشنز کرانے کے لیے ساری نظریں سپریم کورٹ کے طرف ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو نوے دن میں انانس کیا نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی تاریخ انانس کی نہیں اب صرف سپریم کورٹ ایک رہ گیا ہے جس نے کل ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے اب یہ نیکسٹ ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میری نظر میں یہ جو اگلا کیس ہے نوے دنگا اور جو خلق فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کچھ بار وہ اس فیصلے سے مطمئن ہیں سپیشلی وہ جو فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریکروسپیکٹیو یعنی ماضی کے کیسز نہیں کھولیں گے ان کو زیادہ اپیل سے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حق ہے ارکا کے اپیل ہونی چاہیے لیکن وہ جو اپیل سے ماضی کے کیسز جو فائنل ہو گئے تھے مثلا جساں کے پنامہ کا کیس ہے انہوں نے اس سے جو ماضی کے کیسز جو روک دیئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ لاؤ ان ماضی کے کیسز کو اوپن نہیں کرے گا اس سے وہ مطمئن ہیں جو خان صاحب کے اپنے مقدمات ہیں اس پہ کوئی قانونی مشاورت ہوئی کیا کرنا ہے جی اس پہ ہوئی وہ ذرا کانفیڈینشل ہوتی ہے لائر کلائنٹ کی وہ اس میں سٹریٹیجیز ڈسکرس ہوتی ہیں تو وہ بٹوارحال انہوں نے وہ مطمئن ہیں جس طرح کی کیسز چل رہے ہیں اور اپنی ویگل ٹیم سے بھی سیٹسفائیڈ ہیں اور انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں مزید کہ اور کس قسم کے کیسز جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کاروائی کی جائے اور وہ جو ہماری پاکستان کی خواتین ہیں جن کو اس وقت انصاف نہیں مل رہا اور وہ حراست میں ہیں چھے چھے ساست مہینے سے ان کے بارے میں خان صاحب نے کہا ہے کہ کچھ مزید ان کی مدد کی جائے جیل میں سہولیات کے حوارش سے گلا کر رہتے ہیں آپ لوگ کی وہ بھی اس پہ کوئی بات دیکھیں وہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ یہ میں جانوں اور میرے جیل آفورٹیز جانے اور مجھے کس چیز سے کوئی فکر نہیں میں قوم کا صرف سوچ رہا ہوں باقی میں ٹف ہوں اور مجھے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں باقی نیشنل انٹریسٹ کی باتیں کی ہیں انہوں نے اور پیوچر کی باتیں کی ہیں مستقبل کی باتیں ڈاک صاحب آپ دے گا آپ اسپیشلی آئے ہیں آج خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا ایک خان صاحب کو دیکھ کے ان کی صحت بہت اچھی لگی مجھے وہ فسیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی مجھے بہت اچھی لگی جب سے ان کو گولی لگی تھی پچھلے سال تو اس کی وجہ سے وہ کچھ برزش کم کر رہے تھے جس کی وجہ سے بڑا ان کا وزن بڑھ گیا با تھا تو وہ جو ایکسس ویٹ تھا ان کا وہ ضرور ان کا کھوڑا کم ہوا لیکن باقی مسئل مسترین میں نے چیک کی خود مجھے اجادتی گئی میں نے ان کو ایکسامن کھا سکتوں تو میں بڑا بہت مہین بھول کی فزیکل کنڈیشن سے حانکلی کے حوالے سے پشکا جائے میں نے ان کا پلس بلڈ پرسر اوکسیجن ساتوریشن سب چیک کی خود میں نے ان کا دل کو اور چھاتی کو سٹیتوسکوپ سے سونا اور وہ بلکل ماشاءاللہ بہت سے بھی آپ کنڈیشن میں مجھے لگے فزیکلی بھی اور میٹھلی بھی کچھ تھوڑی سی ان کو حازنے کی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ کبھی پیلے بھی ہوتی تھی میں اس کی بھی پیلے بھی دیکھتا رہا ہوں بہت سالوں سے ان کو اس کے بارے میں میں نے کچھ ٹریٹمنٹی سجیست کی ہے ایک تیسٹ میں نے سجیست کی ہے جیل اور خارجز کو کہ وہ کٹ کروانے اور کچھ خوراک پر فرق میں نے سجیست کی ہے کہ روبرال خان صاحب کی ڈائیت مجھے ہماری سیمپل رہی ہے اور میں نے اس کی بھی ساری میٹھ پوری کی جا رہی ہے